موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بلکل خیریت سے ہوں گی اللہ کا شکریہ ہم بھی بلکل خیریت سے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا بلک تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ واقعی life is unpredictable کہ ہم سوچتے ہی نہیں سکتے کہ اچانک اگلی موڑ پر ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا خیر بہت اچھی بات ہوئی ہے میرے ساتھ تو میں یہی پہلے بتا دوں تو مطلب میں نے بلک کی شروعات کریے کہیں سے اور اس کا جو end ہوا ہے وہ کہیں اور ہوا ہے اچانک ہمارا کیا پروگرام بنتا ہے وہ سب میں اس بلک میں شیئر کروں گی تو اس بلک کے ساتھ بنے رہیے اور ویڈیو کو لائک کریے اور چنل کو سبسکرائب کریے تو شروع کرتے ہیں آج کا بلک آج میں بنا رہی ہوں بنانا بریڈ کیونکہ آج کل میں پھر سے کوکنگ کر رہی ہوں مجھے بہت بیکنگ کر رہی ہوں تو بیکنگ کرنے میں بڑا ہی انٹرسٹ لگ رہا ہے تو آج میں گھر پہ بنا رہی ہوں بنانا بریڈ اس کے لیے میں نے تین بنانا لیے تھے جس کی سکن بلیک ہو جاتی ہے اور بلکل وہ گھلے گھلے سے ہو جاتی ہے تو وہ میں نے بنانا لیے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اب آدھا کپ میں نے کوکنگ آئل لیا تھا اور ایک کپ میں نے پاورڈر شگر لیا ہے کوکنگ آئل آپ ریفائنڈ آئل لیں کوئی بھی خوشبو والا تیل نہ لیں جس سے کہ مسترڈ آئل وغیرہ ہوتے ہیں جس میں ہارٹ سمیل ہوتی ہے وہ والے آئل نہ لیں تو ایک کپ کوکنگ آئل میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیا ہے اب اس میں میں نے ایک انڈا ڈال کر بیٹ کر لیا ہے اچھا انڈے کو پہلے ایک الگ بول میں توڑ کر پھر اٹ کریں کیونکہ موسم گرم ہے ہمارے ہاں پر جو ٹیمپرچر ہے وہ اچھا خاصا رہتا ہے تو انڈا خراب نہ ہو جائے اس لئے پہلے اس کو الگ بول میں توڑ لیں تو انڈا ڈال کر میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب جو میں نے تین بناناز کو میش کر کے رکھا تھا اس کو بھی ہم اٹ کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے ایسنس یوز کر رہا ہے ونیلا ایسنس ایک چمچ بھر کے میں نے ونیلا ایسنس ڈال کر ان کو اچھا طرح سے بیٹ کر لیا ہے تو یہ سارا جو آمیزہ ہے وہ ایک بلکل ایک سموث ہو گیا ہے اب میں نے یہاں پر دو کپ میندہ کو سٹیپ کر کے رکھ لیا تھا ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ون ٹی سپون بیکنگ پورڈر ان سب کو ملا کے ایک ساتھ چھان لیا تھا اور تھوڑی تھوڑی کر کے میندہ ہم نے اس میں انڈے والی مکچن میں ڈال دی تھی اب میں نے یہاں پہ تھوڑی سی چوکریٹ کو کر لیا ہے وہ ڈال دیا ہے اور تھوڑی سی ڈائنٹس میں نے چاپ کر کے ڈال دیا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ کافی لے کر دو چمچ پانی میں اس کو ڈائلیوٹ کر لی تھی وہ یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا تو کافی کا تھوڑا سا اس میں فلیور آ جائے گا تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے بنانا بریڈ میں تاکہ بنانا کی جو ایک اپنی مٹھاس والی خوشبو ہوتی ہے وہ اس کو کم کرنا تھا مجھے کسی کو پسند ہوتی ہے لیکن مجھے وہ بریڈ میں پسند نہیں ہے اس لئے میں نے اس میں وینیلا اور کافی کا تھوڑا سا پنچ ڈال دیا ہے اب لوفٹین کو میں نے گریس کر لیا تھا ڈسٹنگ کر لی تھی فلور سے اس کی اب میں نے یہاں پہ سارا آمیسا اس میں ڈال کر اس کو ٹیپ ٹیپ کر لیا ہے جسے کہ یہ سیٹ بھی ہو جائے اور اس کی ائر بھی نکل جائے اور تھوڑی سی میں چوکلٹ چپس نہیں تھے میرے پاس میں نے چوکلٹ کو ہی کرش کر کے ڈال دیا ہے تھوڑی سو اس کی پیسز ڈال دی ہیں اور اس کو بیک کر دیا ہے بیکنگ کے بعد میں نے اس کو ڈھککا رکھ دیا تھا پندر سے بیس مٹ کے لیے جسے کہ جو بریڈ ہے یہ سوفٹ بنی رہے تھوڑی سی سلائس گٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی چائے بنا رہی ہوں چائے کے ساتھ یہ بنانا بریڈ کو میں سرف کروں گے اور بچ ہوئی بریڈ کو میں فریج میں سیو کر دوں گی تو اس کے لیے اس کو کلنگ فیل میں اچھی طرح سے ریپ کر کے رکھیں تاکہ یہ ہارڈ نہ ہو جائے ڈرائی نہ ہو جائے تو اس کو کسی اچھی طرح سے ریپ کر کے ائر ٹائٹ کنٹینر میں کر کے فریج میں رکھ دیں تو آپ اس کو آرام سے پندرے دن کے لیے سٹور کر سکتی ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگی بس اس کو جو پہ سٹور کریں تو تھوڑا سا دہان رکھیں کہ اچھی طرح سے یہ پیک ہے اور فریج کے اندر اس کو سٹور کریں بہت سوٹ بہت ٹیسٹی یہ بریڈ بن کر تیار ہوئی تھی اب میں اپنے لنچ کی تیاری کر رہی تھی بلکل بے خبر تھی کہ آگے کیا پروگرام بنے گا ہم لوگوں کا اچانک تو یہاں میں کریلے بنا رہی ہوں تو کریلے مجھے بہت پسند ہے میں بہت سمپل میں بناتی ہوں تو بس پیاس کو ہلکا سا میں نے فرائی کر لیا تو جو اچاری مسالہ میں نے ایک ویڈیو میں شیئر کرا تھا خاص طور پر میں کریلے کے لئے بناتی ہوں کریلے اور بھنڈی میں اسی طریقے سے بناتی ہوں تو میں نے کریلوں کو بھی پہلے چپس کی طرح سے کٹ کر کے فرائی کر لیا تھا پھر پیاس کو فرائی کر کے ہلکا سا مسالہ ڈال دیا تھا پھر کریلے ڈال دیا تھا اور اس کو میں بلکل لو فلم پر کک کروں گے تو اچانک پروگرام بن گیا تھا بھائی کے گھر جانے کا پاپا کے پاس جانے کے لئے تو وہ ہیں نویڈا میں تو ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہمارا کوئی بھی رادہ نہیں تھا میں بلکل نارمل ڈے کی طرح سے اپنا سارے میرے گھر کے روٹین چل لیتے کوکنگ چل لیتے بیکنگ چل لیتے لیکن اچانک سے پروگرام بنا پھر یہ ہوا کون جائے گا کون نہیں جائے گا تو یہ سب تیہ کر کے اور میں فٹا فٹ سے لگ گئی اپنی تیاری میں تو جلدی جلدی سے میں نے بس کپڑے نکال جو بھی مجھے سامان لے جانا تھا وہ سامان نکال کر میں نے ایک جگہ کریکٹ کر رہا ہے اس کے بعد میں ان کو جلدی جلدی سے آئرن کروں گی کچھ کروں گی کچھ بینا آئرن کے ہی رکھ لوں گی جو بھی مجھے سامان رکھنا تھا وہ بھی رکھوں گی اور یہاں پر میں دو شیٹ مارکس بھی نکال لی ہیں وہ بھی لگاؤں گی کیونکہ اور تو کچھ بھی کیر کرنے کا سکن کیر کرنے کا ٹائم نہیں تھا تو شیٹ ماسک لگا کر میں اپنے کام بغیرہ کرتی رہوں گی آئرن کرتی رہوں گی پھر میں نے جلدی سے دال بنا کر تیار کر لی تھی روٹیاں بنائی تھی پھر ہم سب نے بیٹھ کر لنچ کرا تھا اور پھر ہم نے نماز پڑھی تھی نماز پڑھ کے میں پھر دوبارہ کچھن میں آگئی تھی کیونکہ مجھے یہاں پر بنانی تھی راجما راجما میں اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ یہ رات کو میں بھگو چکی تھی تو اب یہ بھیگی ہوئی راجما چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گی سب خراب ہو جائے گی تو میں نے پھر جلدی جلدی اس کو بھی تیار کرا پہلے اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا نمک ڈال کر پرشکو کر اب اچھی طرح سے یہ بھی کس سوفٹ ہو گئی تھی اور جلدی سے میں نے مسالہ بھون دیا تھا تو ایک طرف راجما بوائل ہوئی تھی دوسری طرف میں نے مسالہ کو بھیکل تیار کر لیا جب یہ مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا تھا تو یہ سارا مسالہ میں راجما میں ایڈ کر دوں گی اور پھر اپنے حساب سے اس میں پانی وغیرہ ڈال کے مسالہ ایڈجسٹ کر لوں گی تو جب کہیں ہمیں اس طرح سے اچانک جانا ہوتا ہے تو بڑی ملٹی ٹاسکنگ ہو جاتے ہیں ہم ایسا لگتا ہے کہ تین چار ہاتھ ہو گئے ہیں دو کی بجائے اور سارے ہاتھ جلدی جلدی سے اپنے سارے فنکشن کر رہے ہیں تو یہ راجما بھی بن کر تیار ہو گئی ہے تو میں تھوڑی سے یہاں پر چھوڑ جاؤں گی اور باقی لے جاؤں گی کیونکہ میرے جو بھائی ہیں وہ اکلے رہتے ہیں ان کے جو میڈ ہیں وہ سارے کام کرتے ہیں کوکنگ وغیرہ وہی کرتے ہیں میرے بھائی کے بھی شادی نہیں ہوئی ہے تو اب بار وہ ہیں تو گھر کا کھانا لے جاؤ تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہے تو میں راجمسلی وہاں پر لے جاؤں گی یہ سب لوگ کھا لیں گے اور میں آئرن وغیرہ کر رہی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ چہرے پر شیٹ ماسک لگا لیا ہے اس کے بعد ہماری پیکنگ بلکل ڈن ہو گئی ہے کھانا بھی بلکل بن گیا ہے جو بھی میں نے کپڑے وغیرہ دھوئے تھے ان کو سب میں نے اندر اٹھا کے ڈال دیا تھا کیونکہ موسم ایسا ہے کہ ذرا سے دل میں بارش اور ذرا سے دل میں دھوپ تو سارے کام الحمدللہ ٹائم سے ہو گئے تھے ہم لوگ بہت اچھے ٹائم سے نکل گئے تھے تو ہمارے یہاں سے نوائیڈا پہنچنے میں تقریباً ساڑھے تین گھنٹے لگتے ہیں تو ہم لوگ نکل چکے ہیں اب ہم یہاں رکے ہیں تھوڑا چائے بغیرہ پیائیں گے تو یہاں پر ہم نے لیتی چائے اور پکوڑے کیونکہ کھانا تو ہم لوگ گھر سے ہی کھا کر چلے تھے لنچ ہم لوگ کر چکے تھے اور یہاں چائے پی کے پھر ہم نکلیں گے اچھا میرا یہ ایکسپریئنس رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جب بھی میرا یہاں جانا ہوتا ہے اور چاہیں کتنی دھوپ ہو کچھ ہو لیکن جب بھی میرا نوائیڈا جانا ہوتا ہے موسم اتنا پیارا ہو جاتا ہے بادل ڈھنٹی ہوایں بارش ہو جاتی تو اس بار بھی ایسا ہوا تھا کہ وہاں جب ہم پہنچیں تو ڈیلی ہی بارش ہوئی ہے موسیقی موسیقی تو بس اب ہم مون کی سوسائیٹی میں پہنچ گئے ہیں اور فوراں اب گھر چلے جائیں گے تو یہاں کی میں کئی بار بلوگ دار چک ہوں کیونکہ ہر بار چھٹیوں میں آنا ہوتا ہے اس بار نہیں آنا ہوا تھا کیونکہ اس بار چھٹیوں میں گرمی بہت زیادہ تھی بلکل کہیں جانے کا مون نہیں تھا چاہیں کار میں کتنی ہی ایسی کیوں نہ چلتے رہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو اس بار گرمی کی وجہ سے ہم لوگ کہیں بھی نہیں گئے تھے اب موسم تھوڑا بہتر ہوا ہے تو اب ہم آئے تھے تو بس وہاں پر رکھ کر ہم نے چائے پیا تھوڑا ناشتہ وغیرہ فریش ہو گئے تو پھر ہم فوراں آگئے تھے کھانا کھانے کے لیے باہر جبکہ کھانا گھر پر بلکل تیار تھا کچھ میں بنا کر لے گئی تھی کچھ بہن بنا کر لے گئی تھی کچھ ان کے ہم آئے تھے ہم آئے تھے ہم آئے ہیں اوکلا میں یہ کوئی ہوتل تھا پاپا جب ساتھ میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ مغلی کو کسین ہی پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ اسی طرح کھانا پسند ہے تو ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ہی کھانا آرڈر کر جائے جو ان کو پسند ہو اور ان کو وہی ٹپیکلی لال والے قور میں جو کورما ہوتا ہے جو آثنٹک کورما ہوتا ہے آثنٹک بریانی ہوتی ہے ان کو وہی پسند ہے یہ جو وائٹ گریبیز والے ہوتے ہیں یا جو اچاری وغیرہ ہوتے ہیں جو تھوڑھوڑے انویویشن کے ساتھ بنایا جاتے ہیں ان کو میرے پاپا کو وہ کم پسند آتے ہیں تو خیر ان کی چوئس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کچھ ان کی چوئس دھیان رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے کھانا آرڈر کر دیا تھا پھر ہم سب نے کھانا کھایا اور ساتھ ہی یہ مانگایا تھے مجھے یہ نئی چیز لگی تھی اس لئے میں نے اس کو بھی مانگوا لیا تھا یہ تھی افغانی سمو سے تو یہ بلکل جیسے چکن شورما ہوتا ہے بلکل اسی طرح تھی اس میں اندھر چکن کی سٹیپنگ تھی اوپر سے میونیز اور سوس وغرہ اچھا تھا ٹیسٹ اور اس کے اوپر جو کالے والے جو بیچ ہوتے ہیں کالونجی بھیس پر لگی تھی تو بس کھانا کھا کر پھر ہم لوگ اب نکل آئے تھے باہر اور یہ ٹائم تھا رات کے ساڑھے گیارہ بج رہے تھے ساڑھے گیارہ بجے بھی اتنا زیادہ رش ہو رہا تھا بلکل مارکٹ فل تھا لوگ کھانا کھانے کے لئے آ رہے تھے سب لوگ گھر واپس آ گئے ہیں اب یہاں پر بیٹھ کر میرے ولوگ دیکھے جا رہے ہیں تو یہاں سب بڑی سکرین پر بیٹھ کر ولوگ دیکھ رہے تھے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس کا نیکس پارٹ انشاءاللہ جلدی شیئر کروں گی چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے اللہ حافظ